اسلام علیکم ناظرین ہم لوگ مدوے کمرشل اے سائیڈ پہ ابھی ٹریول کریں گے اور یہ سکرین پہ اس وقت آپ لوگ کو سنی گولڈ یعنی جو سنما ہے بیریہ ٹاؤن کراچی میں یہ نظر آرہا ہے اس کے سامنے ہی بیریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفیس ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کا مین ہیڈ آفیس اچھا اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ یہ مدوے کمرشل اے سائیڈا اور اس کی طرف ہم لوگ ٹریول کرنے والے ہیں ناظرین اور وہاں کمرشل بیلڈنگز پلوٹس شو رومز خاص کر گراؤن فلور کے شو رومز کی ہماری اپیسوڈ چل رہی ہے سیریز ہے تو اسی کی اہمیت کو میں زیادہ ڈسکس کروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی لوکیشن اس کا محلے وقوع اور یہاں پہ پر پر آزنڈ کونز کیا ہیں ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اچھا اس میں مدوے کمرشل اے سائیڈ پہ جو بہت ہی خوبصورت لوکیشن کے پلوٹس ہیں کمرشل یہ بیلڈنگز ہیں ان میں سے یہ مین ایریا جو آپ کو مین سٹیم فرسٹ جو آپ کو ویجن مل رہا ہے وہ ان بیلڈنگز کا مل رہا ہے یہ پریزم والوں کی بیلڈنگ ہے ایجنسی ٹونٹی ون لکھا ہوا ہے واصف اسوسییٹ ہے برکی گروپ والوں کی بیلڈنگز ہیں یہ نظر آ رہی ہیں اور وہ جو سامنے رائٹ سائیڈ پہ بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں جو بارہ سٹوڑی تک کے بیلڈنگ ہیں ناظرین یہ مدوے کمرشل نہیں ہے یہ ہمیں لیبائٹی کمرشل ہے جو کہ پریسنگ فور ہے لیکن ہیڈ آفیس کو فیز کرتا ہے اس کو ہم الگ ویڈیو میں ریکارڈ کر چکے ہیں یہ ہیڈ آفیس کی پارکنگ ہے ناظرین ہیڈ آفیس کی پارکنگ سے ہم لوگ یہاں سے لیفٹ لیں گے اور اب ٹیبل کر رہے ہیں مدوے کمرشل یعنی اے سائیڈ کی طرف اور یہ آپ کی طرف مدوے کمرشل یہ آ گیا اس میں جو پہلی لین ہے فرس لین ہے اس لین میں جتنی بیلڈنگز ہیں ان کی اہمیت ان کی پرائز ان کے شو رومز کی پرائز کافی زیادہ ہے یعنی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں جناب ایڈرز لکھا ہوا ہے اس طرح کا اگر گراؤنڈ فرو کا شو رومز آپ لوگ پر چیز کرتے ہیں تو وہ ستر ہزار اوپے یا اسی ہزار پر سکیر فٹ پر آپ کو ملے گا ایدروائز روٹین میں لوگ پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار پر سکیر فٹ پر اپنے شو رومز سیل بھی کرتے ہیں لیکن ان کی ذرا کارنر لوکیشن ہونے کی وجہ سے پرائیم لوکیشن اور پرائیم پراپرٹی ہے ایکسکلوزیو پراپرٹی ہے تو لوگ اسی طرح سے زیادہ قیمت میں سیل کریں گے اور یہاں پہ یہ معظم گروپ والوں کا واسف اسوسیٹ اور مختلف جو شو رومز نظر آ رہے ہیں جو بن رہے ہیں میں پھر اس میں اپریشیٹ کرتا چلوں ایسے بیلڈرز کو جس میں یہ لکی ایس ایس ڈی والے نظر آ گئے ہیں اور بھی دوسری بیلڈنگ کے جن لوگوں نے کام کیا جن لوگوں نے یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں ہر وہ بیلڈر جو کام کر رہے ہیں اور اس بیلڈنگ کے بارے میں بتا دوں ناظرین جس کے اوپر یہ گرین کپڑا لگا ہوا ہے لکی ایس ایس ڈی والوں کی یہ بیلڈنگ ہے ایس ایس ڈی آئیکون ون کے نام سے ہے اور اس بیلڈنگ کی بوکنگ بھی ٹیم پی پیل نے کی تھی اس میں کافی سارے ہمارے کسٹمرز کی پراپرٹیز ہیں الحمدللہ یہ خوششائن بات ہے کہ اس کا گریز رکھ سے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جتنے بھی لوگ یہاں آج بھی پرفارم کر رہے ہیں چیزیں اپنی سیل کر رہے ہیں میں لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس اپنا انویسمنٹ بھی لے کے جائیں اپنی بکنگ بھی کروایاں اور انسٹالمنٹ بھی نہیں روکیں اور بنسبت ایسے لوگ جو لوگ انویسمنٹ تو آپ سے لیتے ہیں اور بکنگ بھی لیتے ہیں لیکن پرفارم نہیں کرتے تو پھر ایسے لوگوں سے ہم آوائیڈ کرنے کے لیے آپ کو میسیج دیتے ہیں یہاں میڈوے کمرشنل اے سائیڈ کی خاص بات یہ ہے کہ سارے کے سارے یہاں پہ پلوٹس سنگل بیلٹ کے پلوٹس ہیں تو یہاں پہ جتنی بیلڈنگز بنیں گی وہ آلموسٹ ٹو سائیڈ اوپن بنتی ہیں یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ پارکنگ کا نظام بھی اچھا کشادہ ہے اور سنگل بیلٹ کی ساری بیلڈنگز بنیں گی فرنٹ اور بیک اس کا اوپن ہوگا اور گراؤنڈ فلور کا بہت ساری لوگوں نے اس میں ٹو وے اس میں ایکٹیو رکھاوا ہے کہ فرنٹ اور بیک پہ یہ لوگ اپنا ایک پیسی دے سکتے ہیں یا وہاں پہ بورڈز وغیرہ بھی دسپلی میں لاسکتے ہیں کیونکہ جب بھی گراؤنڈ فلور کے شورومز یہاں پہ بھی دو سائز ہی ہیں ایک پانچ سو یا ساڑھے پانچ سو سکیر فٹ ہے اور ایک ہے ہزار سکیر فٹ یا بارہ سو سکیر فٹ تو اس میں بھی قیمتیں وہی ہیں جو میڈوے کمرشل بی سائٹ پہ چل رہی تھیں یعنی پچاس ہزار ساٹھ ہزار پہ پر سکیر فٹ ہے لیکن اس میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بیسمنٹ سمٹ ہے مگر الگ سے لیں تو آپ لوگوں کو سستی مل جاتی ہے فرسٹ فلور مگر ابھی سستے مل جاتے ہیں لیکن گراؤنڈ فلور کی اپنی ایک اچھی پرائز چل رہی ہے اب یہ ہائر سٹور ہے انسپریشنز ہے اور یہ ریل سٹیٹ والوں کے آفیسز بھی ہیں تو کوئی بھی پروپرٹیز جو آپ لوگ اس طرح سے لیں رینٹ اوٹ کریں اور فردر آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہماری سیلنگ بائیں زبردست انداز میں ہو جاتی ہے رینٹ اوٹ بھی آپ لوگ مناسب انداز میں کر سکتے ہیں اب میڈوے اے سائیڈ پہ جس سائیڈ پہ ہم لوگ ابھی ٹور لے رہے ہیں موبل انگ کے آفیس یہاں پہ یہ بینک اسلامی بھی آ گیا اور بھی ڈیفرنٹ بینکس سے یہاں اوپن ہو چکے ہیں تو یہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بیریئر ٹاؤن کی رام کے بحال بھی ہو رہی ہیں بزنس کمیونٹی بھی یہاں پہ اپنے قدم جمع رہی ہے اور لوگ ان چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں اور یہاں اپنی انویسٹمنٹس کو بھی لانا چاہ رہے ہیں تو ناظرین یہ چیز دیکھئے گا کہ یہاں پہ یہ بیلڈنگز کی لوگیشن بھی کافی زبردست ہے پارکنگ آپ کے سامنے ہیں اور بیلڈنگز بھی ایکٹیو ہیں یہاں پہ بھی جی ایس بینک بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور اسکری بینک بھی اس ٹائم آپریشنل ہے یہاں پہ گراؤنڈ فرو کے شوروم میں میں پھر ریپیڈ کرتا چلوں کہ میزنین کی آپشن نہیں ہے میزنین آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کی ہائیٹ بیس فٹ نہیں ہوتی ذرا کم ہے بیسمنٹ سم ٹائم اس میں شامل ہے اور سم ٹائم نہیں ہے مزید انفرمیشن اور ویڈیوز کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا آپ کو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور آپ کو فالو ہساں سوشل میڈیا شکریہ بہتا ہے